بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ٹائپ ون پیشنٹ کے لیے انسلین ڈاکٹر برنسٹین کے فرمولے کے مطابق بتاؤں گا کیونکہ وہ خود ٹائپ ون کے مریض تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جیسے پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا ساری کمیلکیشن ریورس ہو گئی یہ کیونکہ بچوں میں ہوتی ہے تو زیادہ تر یہ ماں کو سننا چاہیے ان کے لیے یہ بہت فیدہ مند ہوگا کیونکہ وہ بہت عذاب ہے چار دفعہ بلڈ چیک کرنا چار دفعہ ٹکر لگانا بڑا تکلیف دے ہے اللہ تعالیٰ رہم کرے لیکن یہ وہ سیکھ لیں گی تو ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی تو اس میں اصل چیز انسلین ہے کہ کوئی ٹائپ ون جب بھی کہوں گا اس کا مطابق ہے کہ اس کا علاج صرف انسلین ہے آج کے دن تک کل کوئی آجے تو میں نہیں کہہ سکتا وہ آپ کو بتا دوں گا تو جب ٹائپ ون کہیں گے ہم تو اس کا مطابق انسلین انسلین کا ایک فنکشن یاد رکھیں یہ مکی ماؤس کے طرح کہ وہ گلوکوز کو پکڑ کے بلڈ سے سیل میں لے کے جائے گا بس وہ گلوکوز کو سیل میں نائنٹی یا ہنڈر سے اوپر نہیں جانے دیتا یہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ اس کا فنکشن ہے یہ آٹو امیون ڈیز ہے سب کو پتا ہے یہ انٹو بارڈی ٹیسٹ ہیں کراتے ہیں اسی دیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیکچر دس میں میں بتا چکا ہوں آج میں صرف ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں اس کا اس میں اس انسلین کیونکہ لگنی ہے ادھر ساری زندگی تو اس کے لیے دو چیزیں یاد رکھنا ایک ہمارا بارڈی سارا دن چوبیس گھنٹے تھوڑی تھوڑی انسلین بناتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں بیزل انسلین بیزل لیول ہے یہ سارا دن بنتی رہتی ہے اس کے دو تین بڑے فہدیاں ایک تو اگر یہ انسلین نہ ہو تو جیزا کہ پتا ہے کہ پروٹین جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی مسل باڈی کے ان کو گلکوز میں کنورٹ کر دے گی دوسرا لیور جو گلکوز ریلیز کرتا ہے اس سے لیول بڑھ جائے گا تو ان دو کو روکنے کے لیے یہ بیزل لیول بہت ضروری ہے دوسرا یہ کہ اس سے فیڈ برن بھی نہیں ہوتا اور بھی بہت سے فید ہیں اور دوسرا جب ہم کچھ کھائیں گے اس سے کرب شگر تو اس ٹیم ایک سپائک آئے گی انسلین کی اس کو کہتے ہیں بولس تو دو رجیم ہیں بیزل چوبیس گھنٹے اسی طرح ٹیٹمنٹ اگر اس کا نیچرل ہیلتھی بندے کی طرح میں ہم نے رکھنا ہے تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں ایک بیزل انسلین لگے گی ایک بولس لگے گی بولس کا مطابق ناشتے سے پہلے کھانے سے پہلے رات کے کھانے سے پہلے تو بولس تین انجیکشن ہوں گے بیزل ایک یا دو ہوں گے اور یہ لونگ ایکٹنگ ہوتی ہے یہ بیسک کنسیپٹ انسلین کے بارے میں آپ کلیر کر لیں کہ بیزل انسلین بہت اچھی آگئی ہیں ابھی آگیا کوئی میں بتاؤں گا بہت سیف آگئی ہیں اس سے ہائپوگلسیمیا نہیں ہوتا بچوں کے مسل کو پروٹیٹ کرے گی لیور سے گلکوز نہیں آنے دے گی گلکوز مینٹین رکھے گی یہ ٹوئنٹی فور آور تھوڑی تھوڑی کر کے پرسٹائل مینر میں مارا پینکریات بناتا رہتا ہے تو ٹائیوان میں یہ بھی نہیں بنیں گی تو یہ بھی دینے پڑے گی ٹائپ ٹو میں البتہ بولس دینی پڑتی ہے یا بیزل دینی پڑتی ہے تھوڑا بہت کمزور ہو جاتا ہے کہ ٹائیوان میں دونوں دینی پڑیں گی یہ بیسک کنسیپٹ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریڈ انسلین ہے یہ جیسے ہم کو ٹیسٹ کہتے ہیں تو چار پانچ سے بیس سکھ ہوتا ہے تو چار جو ہے یہ بیزل ہے چار یا پانچ یا تین ہر ٹیسٹ میں آپ دیکھو یہ لور لیمٹ ہوتی ہے یہ نارمل ہوتی ہے یہ بیزل ہے اب اس میں آپ نے ناشتہ کیا یہ ریڈ سپائک آئی پھر آپ نے لنچ کیا پھر سپائک ہے یہ بولس ہے تو یہ بیزل جو چار یا پانچ یا تین جب بھی آپ ٹیسٹ کرائیں گے لور لیمٹ ہوتی ہے تو وہ رہے گی وہ اس کو ہم کہتے ہیں بیزل اور جب کچھ کھائیں پیائیں گے سپائک آئے گی اس کو کہتے ہیں بولس تو اسی طرح ہم نے ٹیٹمنٹ بھی نیچرل یہ نیچر ہے عام آدمی کا اسی پیٹرن پہ ڈاکٹر برنسٹین نے ڈیزائن کیا اور بہت پاپلر ہوئی ہے یہ بیزل انسلین جیسے دیکھیں چوبیس گھنٹے ایک ہی لین میں جاتی رہے گی اس کے لیے تین بیزلین بڑی انسلین ہمارے پاس ہیں ایک لینٹس ہے ایک لیویمر ہے ایک انپی ایچ ہے یہ تین انسلین آتی ہیں اس کے لیے بیزل کے لیے یہ ان کا ایکشن ٹوائنٹ فور آور ہوتا ہے اٹھارہ چاہتی لیکن بیسٹ انسلین کا ہوتا ہے اس کو بارہ بار گھنٹے بعد دے یہ بیسٹ انسلین کا ریزلٹ تابعاتا ہے یہ یہ بولس ہے جو انہوں نے ناکستہ کیا یہ دیکھ انسلین آئی پھر لنچ کیا پھر ڈینر کیا اس کو کہیں گے بولس انسلین تو ہم اس کو شیڈول بھی ایسی کریں گے تاکہ نیچرل کے مطابق ہو جائے تو جب بھی آپ کھانا کھائیں کوئی چیز بھی کھائیں گے تو جو انسلین آتی ہے فوراں بڑا اللہ تعالی نے ایسا زبردست میکنیزم بنایا ہوا ہے کہ آپ سور بھی نہیں کہا سکتے لیکن ہم اس کو اٹھ سیڈی منیج کرتے ہیں تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ تک اسی پرسنٹ تک ڈاکٹر برسٹین تو نائنٹی نائن پرسنٹ تک مینٹین کر دیا نیچر کے مطابق اسی طرح کھانا اسی طرح کرنا لیکن بہت مشکل کام ہے کوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو بولس کے لیے یہ ریگلور انسلین آتی ہے نور اپیڈ آتی ہے ہیمیلوگ آتی ہے اپیڈ آتی ہے یہ ریپیڈ ایکٹنگ انسلین بھی ہیں تو یہ دو انسلین ہو گئی ایک بیزل ہو گئی ایک بولس ہو گئی آگے ریٹیل میں آپ سمجھ لیں یہ دیکھیں اس میں ریڈ انسلین ہے اور وہ کھانا کھایا بلڈ شگر لے والا ہے تو جوں ہی کھانا کھاتے ہیں سپائک آتی ہے انسلین کی سپائک آ جاتی ہے دیکھا اپنے ایک گھنٹے بعد ہے ہم جو کہتے ہیں ٹیسٹ کرو تو وہ سپائک چک کر رہے ہوتے جوں ہی سپائک آتی ہے انسلین فورا آ جاتی ہے وہ سپائک کو نیچے لے آتی ہے پھر یہ لنچ کی ہوگی یہ ڈینر کی سپائک ہوگی تو یہ بیسٹ نارمل پیٹرن ہے اسی کو ہم نے میچ کرنا ہوتا ہے ٹائل ون میں سب سے امپارٹنٹ جو ڈاکٹر برنسٹین نے بتایا ہے کہ اگر آپ ایک ہی طرح کا کھانا ایک ہی ٹائم پہ روزانہ کھائیں تو آپ کی شگر بالکل نارمل بندے کی طرح انسلین ڈوز بھی فکس ہو جائے گا اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں آئے گا تو دوسرا آپ کو شگر بھی ہفتے میں ایک دفعہ چیک کرنی پڑے گی کیوں فکس کھانا کیا کرنا ہے جیسے صبح دو یا تین انڈے ہیں اور ایک کپ بلیک ٹی ہے یہ فکس ہو گیا دوپیر کو ایک بول سلاد لے لیا ایک فش کا پیس لے لیا یا کیمہ لے لیا یا بیف یا مٹن لے لیا یہ فکس ہو گیا یہ وہ کہتا ہے اس کو فکس کر دو ٹائم فکس کر دو اور انجیکشن کے ساتھ اس کو کولیٹ کیا ہے تو ایڈیل ضرد نہیں ہے اس کا فیدہ کیا ہوگا کہ آپ کی ایچ بی ای ون سی کنٹرول کرنے میں بہت سانی ہو جائے کہ سپائک نہیں آئیں گی لو نہیں آئیں گا آپ ڈاؤن نہیں آئے گا فاسٹنگ بچوں میں ستر سے اسی میل گرام رکھنی ہے اور ایچ بی ای ون سی لیزن فائیو رکھنی ہے یہی ٹارگٹ ہے اور یہی بیسٹ ہے کیوں آگے میں بتاؤں گا کیا نقصان ہے بچوں میں کیونکہ گروتھ ہونی ہوتی ہے قد بڑھنا ہوتا ہے مسلڈیولپ ہونی ہوتی اس لیے وہ برنسٹین کہتے ہیں کہ ہائی پروٹین دو یہ جو ایڈیا والے ہیں وہ کاربوریٹر در دے دیتے ہیں وہ خود یہی روتے دے کہ میرا قد چھوٹا رہ گیا ہے میں اپنی کلاس میں سب سے چھوٹا تھا تو ان کے زمانے میں کیوں کہ یہ نہیں تھا تو وہ کاربوریٹر دیتے ہیں زیادہ تو ان کے نہ مسلڈیولپ ہوئے نہ قد بڑھے تو یہ وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں ون پوائنٹ ٹو گرام پر کلو گرام باڈی وے پر جوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے چار دو سے چار گرام تک پروٹین دینی ہے آپ کیوں کو انہیں ڈیولپ کرنا ہے قد بڑھنا ہے بوند بننی ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر شگر لیور آپ نے اسی نوے پر منٹین کر لیا ہے دس گرام بھی دے دیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ ان کا فلسفہ اور یہ ثابت ہو گیا بھی سٹڈیز میں دوسرا شگر کی جو سپائک آتی ہیں جیسے یہ ای ڈی اے والے یا انڈوکرانسوریٹ دے رہے ہیں وہ ڈیڑھ سو دیتے ہیں بچوں کو یہ کہتے ہیں نہیں اسی سے اوپر نہیں رکھنی ہے اپنے فاسٹن اتنی اس سے زیادہ نہ جائے برین ڈیمج ہوتا ہے یہ سٹڈی آگئے آئی کیو لو رہ جاتی ہے میموری ڈیمج جاتی ہے بچوں کی قدر نہیں بڑھتا یہ تین نقصان چار نقصان بتائیں انہوں نے ایک برین پہ دوسرا ہائٹ پہ ہے اگر ہائی سپائک آتی رہ گیا سو ڈیٹ سو رکھیں گے اور یہی ہوتا ہے بچوں میں وہ انسلین لگاتے ہیں سپائک صحیح پر آپ پر نہیں لگاتے وہ زیادہ رہتی ہے ایچ بی ایم سیس نائن ٹین بھی میٹین کرتے ہیں تو سب کچھ دس پندرہ بیس سال پر ڈیمج ہو جاتا ہے تو ان کا فلسفہ یہی ہے اس کا پہلا شرط یہ ہے کہ لو کاربویڈیٹ رکھیں گے فکس کر دیں گے ٹیم پر اس لن دیں گے اس لن ڈوز بہت کم ہو جائے گا انہوں نے دو فرمولے بتائے ہیں چھوٹے بچے جن کا ویڈ پینتیس پونٹ سے کم ہے یہ سولہ کلو بنے گا تقریبا اور یہ دس سیس کم ہیں وہ تین گرام کاربویڈیٹ ناشتے میں لیں چھ گرام لنچ پہ لیں اور چھ گرام ڈینر پہ لیں وہ فاسٹنگ ملکل نہیں کرنی فل کرنا انہوں نے جو بڑے ہیں گیارہ سال سے ایڈلٹ ہیں وہ چھ گرام کاربویڈیٹ ناشتے میں لیں گے بارہ گرام لنچ پہ لیں گے اور بارہ گرام ڈینر پہ لیں گے ٹوٹے تھرٹی گرام کاربویڈیٹ بن گیا پروٹین زیادہ دیں گے فیٹ زیادہ کر دیں نارملی ہماری بارڈی کی جو انسلین ہے وہ ایک یونٹ جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے وہ ون ٹوٹی فائیو ٹو ون تھاؤزنڈ میلی گرام شگر نیچے کرتا ہے اور جو ریگونسلین ہے وہ ٹھرٹی فائیو ٹو ٹوٹی میلی گرام ڈاؤن کرتی ہے اگر آپ نے فارٹی میلی گرام شگر کم کرنی ہے تو جو ریگونسلین ہے وہ ایک یونٹ دیں گے اب تو ہماری بارڈی کی انسلین بہت سٹرانگ ہے یہ جو ریگونسلین ہے نا یہ ٹوانٹی فائیو ٹائم ڈائلوٹ کی گئی ہے تب آ کے یہ ہماری اس کا مطابق ہوئی ہے تو بارڈی کی انسلین بہت سٹرانگ ہے بہت افیکٹیو ہوتی ہے دوسرا چھوٹے موٹے یہ ٹپس ہیں یہ یاد کر رہے ہیں کہ ایک یونٹ ریگونسلین جو ہے وہ چھے سے آٹھ گرام کربریٹ کو کور کرے گا اگر آپ نے تیس گرام کربریٹ لیے ہیں تو چار گرام چار جو انسلین لگیں گے یہ آپ نے کرکویٹ کرنا ہے بچوں کے لیے بھی بڑھوں کے لیے بھی ہاف یونٹ جو ہے وہ آپ نے پروٹین ایک آنس کے لیے دینا ہے یہ انہوں نے پہلی دفعہ انٹرڈیوز کر آیا ہے کبھی کسی نے پروٹین کے لیے انسلین دیئے یہ کہتے ہیں نہیں پروٹین سرٹی فائف تو ففٹی پرسنٹ باڈی میں جا کے انسلین شگر میں کرنوٹ ہوتی ہے اور پروٹین کو ابزاب کرنے کے لیے انسلین بہت ضروری ہے اس لیے وہ اور یہ ابھی ثابت ہے ہنڈرڈ پروٹین پر کوئی شک نہیں ہے کہ پروٹین انسلین کے بغیر افزاب نہیں ہوتی ہے معنی اثر مسل ویک ہو جاتے ہیں جیسے ٹائپ ون میں آپ دیکھیں انسلین نہیں ہوتی تو مسل بلکل ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو آدھا یونٹ اٹھائیس گرام پروٹین لینا ہے جیسے انہوں نے سو گرام پروٹین دیئے تو ڈیرڈ یونٹ آپ کو لگانا پڑے گا یہ کالکولیشنیں ہیں یہ زبردست انہوں نے کیا ہے یہ ریگولرڈ انسلین ہے دونوں اوے لیبل ہیں پاکستان میں ملتی ہیں اچھا دوسرا ایک یونٹ ریگولنسلین فورٹی ملی گرام لفت کم کرتا ہے اور ادھا یونٹ بیس ملی گرام کم کرے گا اس لئے اگر آپ نے بیس ملی گرام کم کرنی ہے وہ آگیا کوئی فرمولے میں بتا دوں گا تو ون گرام کارب جو ہے وہ پانچ سے دس ملی گرام شگر ریز کرتا ہے یہ انہوں کی کالکولیشن ہے یہ کوئی لا نہیں ہے یہ ان کی ایکسپیرینس انہوں نے کالکولیٹ کیا ہوا ہے کہ پانچ گرام کارب لیتے ہیں تو پچیس گرام بلڈ شگر بڑھتا ہے یہ ان کی کالکولیشنیں ہیں اس لئے یہ اوپر نیچے ویریشن آسکتی ہے اس میں لیکن آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی تو آئیڈیا ٹیٹمنٹ ڈاکٹر برسٹین کے مطابق ٹائی ون پیشنٹ میں بیسٹ ہے بیزل انسلین دیں اور بولس انسلین دیں اور یہ بیسٹ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بیزل ہمیشہ لونگ ایکٹنگ ہوگی لونگ ایکٹنگ میں جیسے میں بتایا ہے میں نے اور جو بولس ہے وہ شاک ٹیکٹنگ چھے سے آٹھ گینٹ اثر رہے گا اس کا وہ ریگلیشن ہے اچھا ریپیڈ ایکٹنگ بھی آگئی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کافی وریٹی ہے یہ پین بھی آگئے ہیں اس میں ذرا آسانی ہے کالکولیٹ کرنے میں مارکر دیا ہوتا ہے دوز کالکولیٹ کرتے ہیں سرنج میں ذرا کالکولیٹ کرنا آسانی مشکل ہوتا ہے کیونکہ دو دو یونٹ کے مارک ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیلوٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں لمبا چوڑا اس کا طریقہ ہے لیکن اگر فورڈ کر سکے تو پین بہت اچھے ہیں یہ لونگ ایکٹنگ میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کی پیک نہیں آتی اس نے ہائپو کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی پیک جس کے پیک آتی ہے اوپر جاتی ہے اس میں ہائپو ہوتی ہے تو یہ آپ ٹین ایمل کی وائل آتی ہے آپ نے جتہیں یونٹ کلکولیٹ کر رہے ہیں کہ آگے میں بتاتا ہوں فرمولا تو یہ وہ ہنڈر یونٹ ایک ایمل میں ہیں لینٹس ہے دوسری یہ دو یہ بھی لونگ ایکٹنگ ہے ٹوینٹ فور آور تک ہے تو کلکولیٹ کرنے کا فرمولا جو ڈاکٹر برنسٹین کا ہے پوائنٹ ون ٹو جرہ پرینٹ فائیو یونٹ پر کیجی باڈی ویٹ مثلا یہ دیکھیں ایک بندہ اس کے اٹی کلو وزن ہے پوائنٹ ٹو کے صاحب سے سولہ یونٹ بنیں گے تو دس یونٹ جو ہیں وہ بیزل ہوں گے چھے جو ہیں اس پر لگا دیں گے سکٹی فورٹی ففٹی ففٹی کر دیں آپ آٹھ ہٹ کر دیں دونوں طریقے چلتے ہیں اچھا ایٹی کرو پوائنٹ فائیو اگر زیادہ ہے جیسے ٹائپ ون میں زیادہ پوائنٹ فائیو سے شروع کرتے ہیں فورٹی یونٹ ہیں تو بیس اور بیس اس طرح کر دیں تو ایک بچہ چائیڈ کے لیے جیسے کلکولیٹ کیا ہے کہ پوائنٹ فور ٹو پوائنٹ فائیو یونٹ ہوتا ہے پر گئے جی باڈی ویٹ ایک بچہ ہے سولہ کیجی کا تو پوائنٹ فائیو ملٹی ویٹ سولہ آٹھ یونٹ بنیں تو چار یونٹ اس کے ہو جائیں گے بیزل کے اور چار یونٹ ڈی 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 نٹ ہم ناشتے پہ اس پہ لگا لیں گے تین یہ اس کا کلکولیشن اس طرح کرنی ہے آپ نے ساری یہی بات پھر دوبارہ بتا رہی ہے کہ سکسٹی فورٹی کر دیں یا ففٹی ففٹی کر دیں ڈیرو پوائنٹ ون ٹو در فائیو تک اس میں ون تو یہ ٹائپ ٹو کے لیے لیکن اس میں پوائنٹ فائیو پوائنٹ سکس اور اگر دس سال کے بعد ون یونٹ پر کلو گرام بھی ہوتا ہے کیوں گروہ بہت تیز ہوتی ہے گیارہ بارہ سال کے بعد بھی بٹی جب آتی ہے تو انسلین ایک یونٹ ون کلو گرام کا ہو جائے گا وہ میں بتا دوں گا یہ جو میں نے کلکولیٹ کر کے ان ساروں سے آسانی سے کلکولیٹ کیا ہے ہمارے ہاں کے وہ بچے سکول جاتے ہیں پرابلم ہیں تو یہ ماں اگر ٹرائی کر لیں ایک دفعہ تو ادھر سکول میں مس کو دینا پڑتا ہے انجیکشن بڑا پرابلم آتا ہے ہائپ ہو جاتی ہے یہ اب ٹرائی کر لیں اگر فکس کر لیں کھانا بھی سب کچھ تو میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا بیزل انسلین آدھی آپ نے رات کو سونے سے پہلے دینی ہے آدھی صبح جب اٹھے بچہ اس ٹیم دے دینی ہے فرض کرے آٹھ یونٹ تھی تو چار یونٹ رات کو لگا دیں چار یونٹ صبح لگائیں اس کا اثر پوینٹی فور آور تک رہتا ہے کوئی شاک نہیں لیکن بیسٹ ریزلٹ اس کے بارہ گھنٹے تک آتے ہیں بریک فاسٹ میں اگر آپ انڈے دے رہے ہیں فرائی آمیلیٹ دے رہے ہیں تین سے چار انڈے تو کسی انسلین کی ضرورت نہیں انسلین نہ دیں کیونکہ یہ سالس میں کاروڑیٹ تکی بن زیرو ہے تو یہ ریز نہیں کرے گا اور وہ جو اپنے لانگ ایکٹن لگائی ہے وہ کافی رہے گی اس کے بعد اس کو جانے دے بچے کو سکول وہاں کھائے پیئے کھیلے دوپے کیونکہ بچے کھیلتے ہیں دوڑتے ہیں تھوڑی شوگر اوپر بھی رہے گی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی مس کو بتانا پڑے گا دوسرا جب واپس گھار آئے گا تو اب آپ اس کو گھر میں سات گرام کارپ دے کے جو اپنے شٹول بنایا ہوا ہے اور ڈینر پہ دے دیں کیونکہ وہاں سکول میں سلین رکھنا کیونکہ اس کا فیدہ کوئی نہیں ہوتا ایٹی پرسنٹ وہ پوٹینسیز ضائع ہو جاتی ہے فریز سے رکھتی نہیں ہے مینٹین کر نہیں سکتے لانے لے جانے میں بچے کو پھر تو یہ اگر اس پہ عمل کر سکے ہمارے ہاں تو ایک دو بچے تو بچے نہ آ جانا ہوتا ہے تو صبح کیونکہ آپ نے اس کو کارپ دیا نہیں ہے تو شگر زیادہ تھا اس کی دس پندرہ بیس اوپر نہیں بڑھے گی وہ پھر کھیلے گا تو ہو سکتا ہے سیمٹی ایٹی پہ آجا تو ہائپو میں نہیں جائے گا بچے یہ ایک اسیسمنٹ ہے یہ میں نے ساری سنی جو ہمارے آمیلیبل ہیں اور پاکستان میں ان کی قیمت کیا ہے یہ ایک چارٹ ہے یہ آپ کے آسانی کے لیے آپ دیکھ رہنا سارا کر لینا اس کو دوسرا بچے کیونکہ سیکہ چلاتے ہیں کھیلتے ہیں تو ان میں آپ نے پاؤں پہ نہیں لگانی کیونکہ وہ جلدی ابظار ہو جائے گی یسے ٹانگ پہ نہیں لگائیں پیٹ پہ لگا دیں یہ کامل سائٹ ہیں ناف کے گرد ایک ان چھوڑ کے لگا سکتے ہیں ٹانگوں کی سیٹ پہ بعضوں کی سیٹ سے اور بٹک پہ بیک سیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ ساری سائٹ ہیں جہاں انسلن لگا سکتے ہیں تائی کے لیٹر سائٹ بچوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے جہاں فیٹ ہو تاکہ مسل میں ڈائریکٹ نہ لگے ایک تو اس سے پین ہوتا ہے دوسرا وہ ابزاب جلدی ہو جائے گی تو یہ ساری اس کے طریقے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں بار بار سنیں بڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں تو یہ سارا کر لیں دیکھ لیں کوئی کوسچن ہوا تو پھر آپ کومیٹ میں بے دیں اچھا جی اللہ حافظ